ہاں ریٹ تین سو سے لے کے پانچ سو تک بڑھ جائے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ میں تھا ہونڈا ہی لینا پاکستان سنگا 23rd مارچ کیونکہ پاکستان ڈے ہے اس حوالے سے ہونڈا پورے پاکستان کے اندر ایک نیگا فری سروس کیمپ رینج کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اللہ تعالی کی رحمت کرم اور فضل کے ساتھ آج ایک اور نئی اور انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد دریس اور آپ میرا یوٹیوب چینل محمد دریس ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو حضب روایت تمام نئے آنے والی ویورز کو خوش آمدیت اور پرانے ویور کا تہلیل سے مشہور ہوں کہ انہوں نے ویڈیو کے لیے ٹائم نکالا دوستو ابھی میں یہاں پہ چکوال میں موجود ریحان آٹوز کے شو روم ہے میں یہاں پہ انوائٹیڈ ہوں انہوں نے 23 مارچ کے حوالے سے ایک فنکشن منقد کیا ہوا ہے تو اس حوالے سے مجھے انوائٹ کیا کہ اب یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں ویورز کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں کہ اس فنکشن میں کیا کچھ ہے جی ویورز میرے ساتھ یہاں پہ چودری ریحان افزل صاحب موجود ہیں جو ہونڈا شو روم کے مالک ہیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آج کی جو ایکٹیوٹیز ہے جو آج کی ہلتھی ایکٹیوٹیز کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے بہت شکریہ سر ڈالر کا تو دیکھیں نا ہر چیز پہ امپیکٹ آتا ہے آپ کی کوئی انڈسٹری ایسی نہیں ہے جس پہ ڈالر کا امپیکٹ نہ ہے جب آپ کی پائیسز بڑھتی ہیں تو دو چیزیں آپ کو بڑی ہٹ ہوتی ہیں ایک سب سے پہلے آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور دوسرا آپ کا جو ہے وہ کسٹمر بینک یا آپ یہ دیکھیں کہ کسٹمر کی پرچیزنگ پاور بھی کم ہو رہی ہوتی ہے پائیسز یہ پڑھتی ہیں جس ملک کے اندر ڈالر فلیکچویٹ کرتا ہے وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی گروتھ ریٹ کم ہو جاتی ہے ڈالر بڑھنے سے اس کا مارکٹ شیئر ڈون ہوئے ہیں برقرار ہے یا پہلے سے بڑھ گئے سر مارکٹ شیئر جو ہے وہ اگر آپ ہونڈا کا دیکھیں تو لاسٹ ہیئر جو ہے وہ فورٹی فائی پرسنٹ پہ تھا آج الحمدللہ ان سارے حالات کے باوجود ہونڈا جو ہے وہ سیونٹی سے اوپر چلا گیا سیونٹی پرسنٹ سے اوپر جو ہے وہ اس کا مارکٹ شیئر ہے اس میں جو ملک ہونڈا جو ہے ہونڈا کا تو ملک ہمپیکٹ یہ ضرور آیا ہے کہ پرائیسز بڑھی ہیں کچھ حد تک پروڈکشن بھی کم ہوئی ہے لیکن اس وقت آپ کا ہونڈا بائک سکی میں بات کر رہا ہوں تو ہونڈا جو ہے وہ ایڈوانس بکنگ بھی چال رہا ہے آپ کا ون ٹو فائیب سیسی سیونٹی آپ لے لیں موڈرن سیریز لے لیں تو یہ کسٹمر کو لینے کے لیے بھی ابھی دو دو تین تین دن ویٹ کرنا پڑتا ہے ہونڈا نے ان تمام حالات میں بھی کوشش یہ ہی کی ہے کہ اپنے کسٹمرز کو جو ہے وہ پرپر طریقے سے سرف کر رہے آپ کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ریٹ تین سو سے لے کے پانچ سو تک بڑھ جائے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ میں تھا ہونڈا ہی لینا میں یہ نہیں کہتا کہ ڈالر جو ہے وہ پانچ سو پہ چلا جائے میں تو یہ کہتا ہوں جی کہ ہمارا اللہ کرے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو اور پائیسز کے حوالے سے ایک سیبلیٹی آئے تو اللہ کرے جی حالات بہتر ہوں ہمارے کہ آج کا جو فنکشن کی جو سکیئل کیا ہے کیا شیڈول ہے کیا کیا مطلب اس میں فنکشن میں شامل ہے سر اس میں دو چیزیں ہیں جی کہ 23rd مارچ کیونکہ پاکستان ڈے ہے اس حوالے سے ہونڈا پورے پاکستان کے اندر ایک میگا فریز سروس کیمپ رینج کرتا ہے ساتھ ہم جیسے کہ ہمارا شوروم ہے ہم ایک ایک کٹنگ ایکٹیویٹی رینج کرتے ہیں تو یہ ایک ہلڈی ایکٹیویٹی ہوتی ہے بسکلی یہ ہوتا ہے کسٹمر گیٹ ٹوگیدھر ہی ہے تو کیونکہ 23rd مارچ کو اس دفعہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں جو ہے وہ اس قسم کی آپ ایکٹیویٹی ارینج نہیں کر سکتے تھے تو اب تب بھی اس کو ایک دن پہلے جو ہے وہ ارینج کر رہے ہیں جی ناظرین میرے ساتھ مسٹر محمد فہیم ذلکرنین یہاں میرے ساتھ موجود ہیں شوروم میں جو یہاں پہ سپیر پارٹس کے انچارز ہیں اسلام علیکم ڈالر کے بڑھنے سے تو مرسیکل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو لوکلائز پرزاجات بن رہے ہیں ان کی قیمتیں بھی بڑی ہیں جو اس کے بارے میں توڑا بتائیں اس میں یہ ہے کہ جو لوکل منفیکچرنگ ہو رہی ہے نا ان کا راو میٹریل جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے جب راو میٹریل آپ کا امپورٹ ڈالر میں ہو رہی ہے اس پہ فرق پڑتا ہے تو منفیکچرنگ یہاں پہ ہو رہی ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے ریٹس بڑھ گئے گیس کے بڑھ گئے اور ان چیزوں کا فرق تو ضرور بڑھا ہے لیکن اٹلس فنڈا نے اپنا جو ہے وہ یک تم پوجھ کسٹمر پہ نہیں ڈال ہے جو بہت ہی ضروری ہوتا ہے جس پارٹ میں ریٹ بڑھانا وہ بڑھایا جاتا ہے اور جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ گزارہ چل سکتے ہیں اس میں ہم ریٹ نہیں بڑھا رہے تھا ریحان آٹو چکوال میں تئیس مارچ کے حوالے سے منقض ہونے والی تقریب میں زنگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی اور ہونڈا پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا موسیقی موسیقی دوستو یہ تو تھا میرا آج کا انفرمیٹیو الاغ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یقین پسند آیا ہوگا کومنٹ میں اپنی رائے کا اعظار ضرور کیجئے ویڈیو اچھے لگے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اس کے ساتھ ہی محمد دریس کو دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھی گا اپنے خیال رکھی گا دیر سارا پیاب اللہ حافظ